اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار اور انتہائی خوشبودار قسم کے گرم مسالے کی ریسپی دینے والی ہوں اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ سب سے پہلے جو بہت ضروری ہے گرم مسالہ پیستے وقت وہ ہے سبز الائچی اس میں میں نے تقریباً ڈیڑھ سو گرام سبز الائچی ایڈ کی ہے یہ کافی سارا ہے تقریباً ڈیڑھ سو ہے تقریباً اچھا اس کے علاوہ تقریباً دو سو گرام یہ بڑی الائچی ہے اس میں یہ دو سو گرام ہے بڑی الائچی اور اس کے علاوہ بادیان کے پھول ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے ہر چیز مکس کر کے رکھ لیا ہے بادیان کے پھول ہیں اس میں یہ بھی تقریباً ڈیڑھ سو گرام ہے یہ زیادہ میں نے ایڈ نہیں کیئے دو سو گرام بھی آپ کر سکتے ہیں بہت خوبصورا خوشبود رہتے ہیں لیکن یہ گرم مسالہ ہر سالن کے لیے ہر قسم کے چاول کے لیے میں بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے یہ ڈیڑھ سو گرام رکھا ہے اگر ہم چاول یا بریانی بنائیں گے تو اس میں ہم عبادیان کے پھور خوبصورتی کے لیے ثابت بھی ایڈ کرتے ہیں اور تقریباً ایک سو گرام تقریباً ایک سو گرام دار چینی میں نے ایڈ کی ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس لیے ایک سو گرام اور تیز پاتھ ہیں یہ بس جو مناسب سے آپ کو لگیں یہ آپ ایڈ کر دیں کیونکہ یہ تیز پاتھ جو ہیں یہ پیسنے سے زیادہ ثابت بھی ہم ڈال سکتے ہیں جیسے کہ چاول بنا رہے ہو یا کورما وغیرہ بنا رہے ہو تو اوپر سے بھی ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں چاوتری ہم نے لے لی ہے تقریباً یہ اسی گرام ہم نے لی ہے چاوتری ہم نے اسی گرام لے لی ہے اس کے انگر ایک چیز نہیں ہے جو ہے اس کا کیا نام ہے میں بھول رہی ہوں اس کا نام یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جائفل یہ اس کا چلکہ یہاں پر آ گیا ہے لیکن جائفل میں نے اس میں ایڈ نہیں کی کیونکہ جائفل جو ہے وہ سب کھانوں میں نہیں ایڈ ہوتی اس لیے میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کی جب ہم یہ گرم مسالہ بنا لیں گے تو یہ آل پرپس گرم مسالہ یہ ہر کھانے میں ڈلتا ہے اور اچھی خوشبو دیتا ہے دالیں سبزیاں سالن چاول ہر قسم میں لیکن چاول کے حساب سے قورموں کے حساب سے یا سالن جو آپ بناتے ہیں اور دالیں جو بناتے ہیں ہم تھوڑی تھوڑی اس میں چینجز ریسپی کے ساتھ کریں گے ریسپی میں جو مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں ان کے ساتھ کریں گے زیرہ بھی اسی لیے میں نے اتنا زیادہ اس میں ایڈ نہیں کیا زیرہ جو ہے اس میں تقریباً میں نے ڈیڑھ سو گرام ورنہ زیادہ پارٹ جو ہے زیرہ ہوتا ہے پسوے گرم مسالے کا لیکن میں نے صرف ڈیڑھ سو ایڈ کیا کیونکہ پسوے زیرہ باز کا سابت زیرہ بھی ہمیں ایڈ کرنا پڑتا ہے کئی ڈیشیز میں تو اس طرح سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ جو گرم مسالہ میں نے اس وقت آپ کو بتایا یہ ہر قسم کے لیے ہے میں پھر ریپیٹ کروں ہر قسم کے کھانوں کے لیے ہے اور ریسپی کے حساب سے اور جو جنڈر مطلب جو ہم کھانا بنا رہے ہیں چاوال سالن ان کے حساب سے ہم تھوڑا تھوڑا چینج کریں گے لونگ میں نے تقریباً یہ پچاس سے ستر گرام لیے ہیں لونگ پچاس سے ستر گرام اور کالی مرچ بھی اسی طرح کیونکہ یہ پھر مرچیں تیز کر دیتی ہے سالن میں یہ تقریباً میں نے لی ہے پچاس سے ستر گرام یہ میں نے اندازے سے ہی ڈالی ہے تو پچاس سے ستر گرام ہے اس سے زیادہ نہیں ہے نا اس سے کم ہے تو ابھی ہم اس کو اچھا سا پیس لیتے ہیں ان کو ہم پیس کے رکھ لیں گے اور یہ گرم مسالہ جو ہے یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں یہ اس کو اکنگ گرم مسالے کا اگر نام دے دیں تو کوئی اس میں مزائقہ نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل all purpose گرم مسالہ ہے بالکل ہر کھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ بیسک گرم مسالہ ہے چارٹ مسالے کے اندر بھی ڈل سکتا ہے اگر آپ گھر پر بنائیں گے اس کی بھی میں ریسپی آپ کو دوں گی بریانی مسالہ اس کی بھی ریسپی دوں گی اس میں بھی یہی گرم مسالہ پسا ہوا جب ہم ڈالیں گے تو ایڈ ہوگا کورما مسالہ جب ہم تیار کریں گے تو یہی گرم مسالہ ایڈ ہوگا بریانی ہو گیا کورما ہو گیا نہاری اور ہر قسم کی کبابوں کی جو میں ریسپیز آپ کو دوں گی یہی گرم مسالہ استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھوں یہ چیزیں اسی طرح میں نے بالکل آپ سے ملا دی ہیں اب میں ان کو پیس لوں گی پیس کے ایٹ آئٹ جار میں یا کسی بھی ایسے جار کو جس کو آپ اچھی طرح آگے بھی جسے لپیٹ کے ایک جار آپ بھریں گے اس کو سٹور کر لیں گے اور ایک آپ بھریں گے وہ جو آپ اپنے ڈیلی استعمال کر رہے ہیں جو لگا ہوا آپ کا مسالہ ہے وہ اس میں رہے گا